رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں خدمت گروپ ہے اس کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے اور جو ٹارگٹ کلر ہے بھتخ ہو رہا ہے جو راہ کا ایجنٹ ہے اس کو نیست و نابود کر دینا چاہیے ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے اس سے انعراف نہیں کیا جا سکتا اور ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ لگانا میں نے خود کہا ہے جو چور ہیں جو ٹارگٹ کلر ہیں جو راہ کے ایجنٹ ہیں they must be punished like anything آپ کے خیال میں کون راہ کے ایجنٹ ہیں کون خدمت گذارے ہیں میں تو سندھ کی حکومت سندھ کی سیاست نہیں کرتا آپ کو ضرور پتا ہے I'm sure I'm sure مجھے یہ نہیں پتا کون خدمت ہے کون نہیں ہے جو بھی خدمت کرے میں کسی گروپنگ میں نہیں جانا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم کے ساتھ کوئی بھی اس کے مسئلے حل نہیں کر پایا ابھی تک مہاجر قوم کا غریب بچا نوکری کے لیے ترست ہے اور اس کو پاکستان میں وہ رول نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مہاجر نے مہاجروں کی مجبوریوں کو استعمال کی ہے مہاجروں نے مہاجروں کی غربت اور بے روزگاری کو استعمال کی ہے پیٹ کے آتوں مجبور ہو کے جو آدمی جرم کرتا ہے اس کے کیس کی نویت مختلف ہونی چاہیے یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے میرا خیال ہے ایم کی ایم کا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور کسی کو کوئی نہیں ٹھوک سکتا اور الٹی میٹلی ٹھوک یہاں پہ لوگ جاتے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکنے کی بات کرتے ہیں ان کے لوگ یہاں ٹھوک جاتے ہیں اور ٹھوکنے والوں میں بے گناہ بھی شامل ہوتے ہیں سو گناہ گاہ ٹھوکیں تو کوئی بات نہیں ہے حوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رنشید احمد کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا ایک کہنا تھا کہ خدمت گروپ کو اس کا کام کرنے دینا چاہیے لیکن دہشت گردوں اور راکٹ آرگٹ کلرز کو نیست و نابوت کرنا چاہیے